سلام ساتھیوں سلام 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 فلق نور کی طرح ایک بہت غریب فیملی سے آئی ہوئی ہے اور اس کو بھی اسی طرح اس کے بھی والدین کے اس کے بھی کمیونٹی کے کوئی کچھ نہیں سن رہا اور اب فلق نور کے اس کی طرف آئیں گے تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یا پھر انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ سولہ سال کی ہے جو کہ اس کے ڈاکیومنٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ بلکل غلط بات ہے اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات کرتی چلوں سارے ہماری ساتھیوں نے بات کی کہ سولہ سال تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک لڑکی کے لیے کیوں سولہ سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر سکتی ہے اپنی زندگی کا سب سے بڑا شادی کا فیصلہ جبکہ ایک لڑکا اٹھارہ سال کی عمر میں جب اٹھارہ سال تک آپ ووٹ نہیں دے سکتے تو آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ شادی کیسے کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی انیقوالٹی ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس طرح کے مسائل جو غریب ہوں کہ پچھلے دو مہینے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے پچھلے دو مہینے سے سوشل میڈیا کے اندر چل رہا ہے جو ہمارے گلگت بلکستان کے ساتھ ہی گلگت بلکستان کے اندر اکثر اس چیز کے اوپر اس بات کے اوپر بڑا بروس کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ایڈوکیشن لیٹرسی لیول ہائی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے علاقے میں یہ ہو رہا ہے ای تنگ یہ بہت ہی زیادہ شرمناک بات ہے گلگت انتظامیہ کے لیے گلگت گورنمنٹ کے لیے کہ وہ دو مہینے تک اس کے اندر چھپ رہی ہے اور ہم دوبارہ میں کہوں گی کہ یہ ایک فیمنسٹ ایشو ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ گلگت کی عورتوں کو اس کے اوپر آواز اٹھانا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ ہم ایک اور چیز بھی تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھتے چلیں گے دعا زہرہ والا جو کیس تھا اس کے بھی اندر تھوڑا سا ایک سیکٹیرین اینگل تھا اس کے اندر بھی ایک سیکٹیرین اینگل ہے جتال کہ اندر کلاشوں کے اندر بھی یہ گرومنگ کے کیسز ہوتے ہیں ان پٹیکولر کیسز کو گرومنگ کے کیسز کہتے ہیں کیونکہ وہ کم عمر میں بچیوں کو بہلا پھسلا کے کیونکہ بارہ تیرہ سال کی بچی کو کیا پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو یہ گرومنگ کے کیسز تھوڑ آؤٹ کنٹری میں ہو رہے ہیں کلاش کمیونٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور یہ وہاں پہ بہت ریمپنٹ ہے بہت زیادہ ہے لیکن کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے کیونکہ جب اس کے اوپر بات کی جاتی ہے تو ان کو درائیا جاتا ہے دمکایا جاتا ہے اور کلاش کمیونٹی بہت ڈری ہی ہے تو یہ سارے مسائل اکروس کنٹری ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو پلیٹ فورم ہے ہم نور کے ساتھ ساتھ وہ جو ساری بچیاں اکروس پاکستان جو کہ اس وقت اس طرح کے مسائل کا شکار ہے اور اسی طرح کے کیسز کے وجہ سے ان کی فورس میریجز ہو گئی ہیں کمیونٹی کی شادیاں ہو گئی ہیں انہوں نے اپنا بچپن کھو دیا زندگی کھو دیا تو ان کے لیے بھی ہم آواز اٹھائیں اور اس کے بعد ایک لاسٹ چیز جو میں ادھر آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سارا ایک پورا سسٹم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سسٹمیٹیکلی عورت کے خلاف جاتا ہے اب اس بچی کا کہہ جب لے کے گئے تو ڈاکٹر بھی مطلب they are all inherently patriarchal کہ اس ڈاکٹر نے میڈیکو لیکل جو بھی ٹیم تھی انہوں نے یہ ورڈیک دے دیا یا یہ اپنا فیصلہ دے دیا کہ بھائی یہ بچی سولہ سال کی ہے I mean آپ اٹھارہ سال تک جتنا مجھے I'm not a doctor but جتنا میں نے سائنٹیفکلی چیزوں کو study کیا ہے پڑھا اس میں مجھے اتنا اٹھارہ سال کی آپ نہیں بتا سکتے کہ کوئی سولہ سال کا ہے پندرہ سال کا ہے یا پھر چودہ سال کا ہے سترہ سال کا ہے اٹھارہ سال کی ایج میں آپ کے جو growth ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے only then you will be able to tell کہ whether یہ اٹھارہ سال کا ہے یا نہیں ڈاکٹر نہیں بتا سکتا یہ سولہ سال کا ہے یہ چودہ سال کا ہے یہ پندرہ سال کا ہے تو یہی ایک مطلب اسی کے اندر ہی آپ کو ان کی بدنیتی اور یہ ساری چیزوں کا اندازہ ہو رہا ہے تو again I would demand کہ ایک تو اس بچی کو جلد جس بازیاب کیا جائے خدا نہ خاصتہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو it amounts to child sexual abuse اور اس انہی جو بھی provision سے ہمارے law کے اندر ہمارے constitution کے اندر جو accused ہے اس کے اندر trial کیا جائے اگر اس بچی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے کیونکہ ایسی چیزوں کو اگر ایک دفعہ ہم جانے دیں گے تو بار بار ہوگا بار بار ہوگا اور یہ ہو رہا ہے پورے ملک میں اور ہم لڑکیوں کی عورتوں کے مسائل کو ہم ایک دم سے ایک چیف کو بلکل الگ انگل دے دیتے ہیں تو جو جو مسائل اس کے اندر involved ہے کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ صرف working class کا مسئلہ ہے یا صرف جی بی کا مسئلہ ہے یا صرف ایک particular چیز کا مسئلہ ہے کیونکہ بہت زیادہ ہمارے پاس layers of discrimination ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کا sect آتا ہے آپ کا علاقہ آتا ہے آپ کی class آتی ہے آپ کا religion آتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھ کے چیزیں جڑی ہوئی ہیں تو I would say کہ it's very important to talk about those things as well thank you very much once again عورت مارچ کی طرف سے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ایک جہتی کا اظہار کروں گی thanks a lot